السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بجڑ تجاویز فائنل ہو گئی ہیں لیکن یہ رمان علی باجوہ صاحب نے ایسپ نہیں کی ہیں کیونکہ جو بات چلی تھی سو پرسنٹ سے اب وہ بات کہیں آگئی ہے تیس پرسنٹ کے اوپر تمام اخبارات جو رپورٹ کر رہے ہیں تیس پرسنٹ جو ہے تنخواہ میں تیس پرسنٹ اور پینشن میں بیس پرسنٹ اضافے کی غالب امکان ہے لیکن جو یہ بھی اڑھاک کی صورت میں یہ خبر کیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال ٹونٹی ٹونٹی تھری کے وفاقی بجڑ میں سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں اڑھاک علاوانس کی عماد میں تیس فیصد جبکہ پینشن میں بیس فیصد سمیت میڈیکل اور کنونس علاوانس میں اضافے کا امکان ہے علاوانی پینشن کمیشن یا حکومت کو سرکاری ملازمین کو ملنے والے میڈیکل اور کنونس علاوانس میں سو فیصد اضافہ کر کے تنخواہوں اور اڑھاک علاوانس میں دس فیصد اضافہ کرنے کی سفارش کر دی ہے اب یہ دس فیصد اضافہ ہوتا ہے اگر اور میڈیکل اور کنونس بڑھتا ہے اور ہاؤس رنڈ وہیں رہتا ہے تو کوئی فیدہ نہیں ہے یہ بھی تجاویز ہیں یہ سرکاری ملازمین کے لیے اسپٹیبل نہیں ہیں اگر اسپٹیبل ہوتی تو رحمان علی باجبہ صاحب یہاں نہ ہوتے وہ اس وقت گھر جا چکی ہوتے لیکن انہوں نے کل بھی تپتی دوپ پہ سارا دن گزارا ہے رات مچھروں میں گزاری ہے آپ کی حقوق کے لیے یہ دیکھیں لوگ ابھی بھی کھانا کھا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ پیرہ دیں گے کیونکہ ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو آپ کا چٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق اضافہ کریں گے جس کا کوئی امکان نہیں ہے فیلال لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر یہاں سے جائیں گے نہیں جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے کسی صورت نہیں جائیں گے یہ جو خبر آ رہی ہے تیس پرسنٹ کی اور تیس پرسنٹ کی بھی اس صورت میں کہ اگر کیمنس اور میڈیکل الانس اور ہاؤس رینٹ میں سو فیصد اضافہ ہو اگر یہ الانسز نہیں بڑھتے ہیں تو پھر بھائی وہی بات بیس اور تیس پرسنٹ والی ہے اور اگر یہ الانسز بڑھتے ہیں تو پھر دس پرسنٹ میں بات آ جائے گی کیونکہ یہی خبر ہے کہ اگر الانسز میں سو فیشت اضافہ ہوتا ہے تو پھر تنخواہ بڑھے گی صرف دس پرسنٹ اور پینشن بڑھے گی بیس پرسنٹ اور اگر پینشنر کے میڈیکل الانسز میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر پینشن کی شرعہ اور کم کی جانے کا امکان ہے تیس پرسنٹ اس صورت میں بڑھے گی تنخواہ کہ جب آپ کی یہ دیکھیں تنخواہوں میں پندرہ سے بیس پیس اضافہ کا بھی چانس ہے یہ کس صورت میں چانس ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے میڈیکل الانس اور کنونس الانس بڑھائے جائیں گے اگر وہ نہیں بڑھائے جاتے تو پھر آپ کی تنخواہ تیس پرسنٹ تک باٹھ سکتی ہے اور اگر میڈیکل اور کنونس الانس بڑھائے جاتے ہیں تو آپ کی تنخواہ دس سے پندرہ پرسنٹ بڑھے گی سکیل وائز تو یہ مستر بات کا دیا گیا ہے سنیے ذرا باجوہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں میں نے پچاس دفعہ کہا ہے کہ غیر ضروری بھیج میں نعرہ گیا وہ نہیں ڈالتے بھیج میں کوئی چیز کہ ان کو دو اپشنس دی جائیں کہ یا تو تمہاری پچاس فیصد انخواہ کم کر رہے ہیں یا تمہیں نوکری سے نکال رہے ہیں تو یہ پہلے تو تھوڑا ساکڑیں گے ہمیں نوکری سے کون نکال سکتا ہے ہم سرکاری ملازم ہیں مگر دو ملازموں کے آرڈر مکال دیئے تو باقی سارے مسئلے کی اوپر لیتے ہوں گے کہ شکر ہے پچاس فیصد تنخواہ کم ہوگی ہمیں نوکری سے نہیں نکالا گیا یہ کی سوالے سے امید رکھتی ہے کہ سرکار ہم کو سو فیصد دے گی اگر آپ لوگوں کو دینا ہوتا تو دو آزار چودہ سے جب سوپوں میں اپگرنیشن ہوئی تھی تو آپ لوگوں کو دے دی ہوتی ہے یہ تیس دیتے ہیں چالیس دیتے ہیں پچاس دیتے ہیں یہ سو دیتے ہیں کہ جس کی تنخواہوں میں تین سو فیصد ہے اس کو بھی وہی اضافہ جس کا ڈیڑھ سو فیصد ہے اس کو بھی وہی اضافہ یعنی کہ جس کا کھا کھا کے پیٹ بھر گیا بھائے اس کے لیے بھی آدھی روٹی اور جو چھوکڑے سے مر رہے ہیں تم لوگ تمہارے لیے بھی آدھی روٹی بڑی زیادہ دس بات کی ہے جی باجوہ صاحب نے لوبے لباب ان کی پوری سپیچ کا یہ ہے کہ انہوں نے رمان جو وزیر خزانہ سے جب ملاقات کی تو وزیر خزانہ سے کہا کہ جو ڈسپیریٹی ریڈکشن الانس لے رہے ہیں یعنی کہ جو محروم ملازمین ہیں یا جن کو ڈسپیریٹی ریڈکشن الانس بھی نہیں ملا اور وہ اس سے بھی زیادہ محروم ہیں ان کی تنخواہوں میں اس لحاظ سے اضافہ کیا جائے اور جن کو ابھی آپ نے تین سو پرسنٹ اضافہ کیا ہے اور ڈیڑھ سو پرسنٹ اگزیکٹیو الانس لے رہے ہیں اگر آپ ابھی بھی بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ کا اضافہ کرتے ہیں اگزیکٹیو الانس جن کو مل رہا ہے ان کے لیے تو بیس پرسنٹ بھی بہت ہے تو بھائی جو پہلا مطالبہ ہی یہی تھا کہ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت محروم ملازمین ہیں گریڈ وان سے سکسٹین سپیشلی جن کو اور کوئی الانس نہیں مل رہا ان کی تنخواہوں میں کم مسکم پچاس پرسنٹ اضافہ کیا جائے اور جو ان کو آر لیڈی بہت سارے الانسز مل رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو مہنگائی الانس ابھی دیا گیا پیچھے تنخواہوں میں تیس سو پرسنٹ اضافہ کیا گیا ابھی تو ان کو بھی اگر آپ وہی بیس پچیس پرسنٹ دے دیتے ہیں اور جن کو کچھ نہیں مل رہا ان کو بھی بیس پچیس پرسنٹ دے دیتے ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے اور بڑی زبدست انہوں نے مثال دی ہے کہ اگر گورنمنٹ آج اعلان کرے کہ یا تو آپ کی ہم پچاس پرسنٹ تنخواہ کم کر رہے ہیں یا آپ کو نوکری سے نکال رہے ہیں تو آپ بولو کہ ہمیں نوکری سے نہ نکالو تنخواہ بھلے کم کر دو یہ ایک نفسیاتی حربہ ہوتا ہے اس وقت جو سب سے بڑا آپ کا نقصان ہونے جا رہا ہے جس سے بار بار آپ کو اگاہ کیا جا رہا ہے اور وہ ہے کہ اگر کمیوٹ کم ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں ابھی آپ کو خبر پت سنائی بھی ہے یہ اخبارات بھی بھی ہے یہ صلاحات کے نام پہ رضاکارانہ پینشن سسٹم لائی جانے کا امکان یہ جو رضاکارانہ پینشن سسٹم ہے یہ سرکاری ملازمین کو کسی صورت قبول نہیں ہے دیکھیں پنجاب کی اندر انہوں نے چپکے سے انکیشمنٹ ختم کر دی ختم کر دی ہے کوئی نہیں لے گا اب آپ کو کیونکہ جو انیشیل بیسک پہ ملے گی تو وہ کون لے گا تو سمجھو کہ انکیشمنٹ ختم کر دی ہے اور اس کا نقصان وہی سمجھ سکتا ہے جو ابھی ریٹائرمنٹ پہ جانے والا ہے اور ہر ایک نے جانا ہے کمیوٹ ختم کر دیا جائے پہ کا نقصان ہے تو بھائی سب سے پہلی صرف یہ مطالبات نہیں ہیں کہ ابھی تنخواہوں میں پندرہ پرسنٹ یا بیس پرسنٹ اضافے پر مطمئن نہیں ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو پینشن اصلاحات لا رہے ہیں یہ سرکاری ملازمین کی مرضی سے ہونی چاہیے مشاورت سے ہونی چاہیے ایسا کوئی آپ تھوپ نہیں سکتے کوئی ایسا بھی قانون کیونکہ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے یہ چیلنج بھی ہوں گی یہ صلاحات اگر سرکاری ملازمین کی مرضی سے نہیں ہوں گی تو یہ چیلنج ہو جائیں گی یہیں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جی اس وقت جو کمیوٹ کو ختم کیا جا رہا ہے یہ سرکاری ملازمین کے ساتھ بڑا نقصہ ہاتھ ہونے والا ہے اور جس طریقے سے پنجاب کے اندر کیا گیا ہے نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا کوئی کسی سے مشورہ نہیں کیا گیا سرکاری ملازمین کی نمائندہ تنظیموں سے مشورہ نہیں کیا گیا تو وہی رحمان علی باجبہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں پینشن بڑھائی جائیں یہ تو مطالبہ ہے ہی ہے کہ تنخواہ اور پینشن میں مہگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے لیکن باقی جو مطالبات ہیں تنخواہ میں تفریق کا خاتمہ اور میڈیکل الانس کنونس الانس ہاؤس رینٹ ہاؤس رینٹ کو جو رننگ بیس ایک ہے اس کا فورٹی فائی پرسنٹ کیا جائے ہائرنگ ہے تمام سرکاری ملازمین کے لئے ہونی چاہیے یہ تمام مطالبات پورے ہوں گے تو آپ یہ یہاں سے ہلیں گے ورنہ میدان بھی یہیں آل لڑی نعرہ لگا رہے ہیں کہ جی نہ ہوگا مرنا ہوگا درنا ہوگا درنا ہوگا چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کو لمحہ بلمہ آگاہ رکھیں گے اللہ حافظ